نحمدہ و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے بچوں کیا حال ہے آپ لوگوں کا آپ لوگ سورت الملک یاد کر رہے ہیں اور تقریباً آدھی آپ لوگ یاد کر چکے ہیں پیارے بچوں دیکھا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ بچوں کی تجوید اچھی نہیں ہے بھی ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سورت الملک یاد کرنے کے لیے تجوید کی الگ ویڈیو بھیجی جاتی ہے آپ لوگ سورت الملک یاد کر رہے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح تجوید کے ساتھ یاد کریں اگر آپ کی تجوید صحیح نہیں ہوگی اور آپ غلط یاد کر لیں گے تو پھر آپ کو اپنی تلاوت کو ٹھیک کرنا اپنے قرآن مجید کو بعد میں ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ آپ نے غلط یاد کیا ہوا ہوگا اس لیے کوشش کریں کہ ابھی ہی اپنے قرآن مجید کو اپنے سورت الملک کو صحیح تجوید کے ساتھ یاد کریں سارے حرف کی جو حرکات ہیں زبر ہے زیر ہے یا پیش ہے اس کو لمبا نہ کریں جہاں پہ مد اصلی ہو الکمدہ واؤ مدہ یا مدہ اس کو چھوٹا نہ کریں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سورت الملک کو یاد کروا دے اور ہمیں یاد رکھوائے بھی دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں نے تجوید کی ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے اپنے حرکات کو یعنی ورڈ کی حرکات کو اوپر نیچے کم زیادہ نہیں کرنا ہے اور پھر تیسری چیز یہ کہ جو آیات آپ کو یاد کرنی ہو اس کی تلاوت آپ نے تقریباً تین مرتبہ ضرور سننی ہے اور وہ بھی اس طرح سے کہ آپ کے پاس مصف کھلا ہوا ہو آپ کی نگاہیں آیت پر ہوں اور آپ ساتھ ساتھ تلاوت سن رہے ہو تاکہ آپ اچھی طریقے سے جان سکیں کہ کس طریقے سے اس آیات کو پہنا ہے ٹھیک ہے یاد رہے گا انشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم نے لازرکنی کلاس میں کیا پڑھا تھا ہم نے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک دیکھ لیا تھا اور آج ہم آگے سے دیکھیں گے انشاءاللہ ہم نے سوٹ الملک کے شروع میں کیا چیز دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تبارک اللہ سے سورت کا آغاز کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ساتھ پہلی آیت میں پھر دوسری آیت میں اور تیسری آیت میں اللہ کا استعمال ہوا تھا ٹھیک ہے اور آج جہاں سے ہماری آغاز ہو رہا ہے پڑھنے کا آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 پہلے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہاں بچا دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 15 میں بھی ہمیں اللہ ذی نظر آ رہا ہے اور ہم کہاں کہاں دیکھ چکے تھے ہم آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 میں بھی دیکھ چکے تھے آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں دونوں کا آغاز اللہ ذی سے ہو رہا تھا اور یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہوا نظر آ رہا ہے یعنی اب جو آیت نمبر ففٹین ہے اس کا آغاز اس کی سٹارٹنگ ہوا سے ہو رہی ہے کیسے یاد رکھیں یہ دیکھیں آیت نمبر فورٹین آیت نمبر فورٹین میں ہی ہمیں اس کا کلو مل رہا ہے یعنی آیت نمبر فورٹین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ اس کے بعد والی آیت یعنی ففٹین آیت کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ہوا کے ساتھ اب یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ آیت نمبر دو اور آیت نمبر تری میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کس چیز کا استعمال کیا خالقا اور آیت نمبر تری میں بھی ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الَّذِي خَالَقَ لیکن اب جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے اس میں ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ ٹھیک ہے یہاں پہ کس چیز کا ذکر ہے ہُوَ الَّذِي جَعَلَ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خالقا نہیں بولا بلکہ جَعَلَ بولا ہے یاد رہے گا پہلے کیا تھا دو آیتوں میں خالقا یہاں پہ ہُوَ کی ایڈیشن ہے اور اس کے ساتھ جو اللہ سے وہ جَعَلَ ہے اس کو خالقا نہیں کرنا ٹھیک اب ہم آگے چلتے ہیں اور اپنی آیت نمبر سکسٹین اور سیونٹین میں دیکھیں گے سکسٹین اور سیونٹین میں جو باتیں ہمیں ملتی جلتی نظر آتی ہیں وہ کون سی ہیں یہ دیکھیں اَمِنْتُمْ مَنْفِ السَّمَائِ اور یہاں پہ بھی یہی ہے اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْفِ السَّمَائِ ان دونوں میں آپ دیکھیں کیا فرق ہے یہاں پہ جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر آ ہے اور یہاں پر آم ہے ٹھیک ہے ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے ہم نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ جو پہلے آیت آ رہی ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سوال صرف اَ یعنی صرف ایک لیٹر سے کیا ہے اَ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کیا اور اَمْ کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا اَمْ اَمِنْتُمْ یعنی کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اَمْ 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 کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کس سے؟ مَنْفِ السَّمَائِ جو آسمانوں میں ہے اچھا یہی بات یاد رکھیں پہلے میں کیا ہوا جب دوسری آئی ہے تو دوسری میں دو لیٹرز ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں کس چیز کا ذکر ہوا ہے اَرْد کا پہلے آیت میں کس چیز کا ذکر ہوا ہے اَرْد اور ہمیں یہ کیسے یاد رہے گا اس سے پہلی والی آیت کو دیکھ کر اس سے پہلی والی آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اَرْد کا ذکر کیا ہے زمین کا ذکر کیا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو اور اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دھنسا دے تم کو زمین میں اور آگے والی آیت میں کیا ہے آیت والی آیت میں تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پوچھ رہے ہیں کہ تم بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں کہ وہ بھیج دے تمہاری طرف پتھروں کی بارش پھر تم جان جاؤ گے کہ اس کا درانا کیسا ہے یہ جو نذیر ہے یہ سورت الملک میں چار مرتبہ آیا ہے ٹھیک ہے کب کب آیا ہے پہلے آپ لوگ دو مرتبہ اس کو پڑھ چکے ہیں وہاں پہ کیسے آیا تھا جب جہنم کے دروغہ نے پوچھا تھا جب جہنم کے دروغہ نے پوچھا تھا کیا پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا یہاں پہ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ ٹھیک ہے ان لوگوں سے جو جہنم میں جا چکے تھے ان سے پوچھا تھا کیا تمہارے پاس کوئی درانے والا نہیں آیا تھا یعنی کوئی رسول نہیں آیا تھا اور ان کا جواب کیا تھا ان کا تو جواب یہ تھا کہ قَالُوا بَلَا قَدْ جَأَنَا نَذِيرُ کہ ہمارے پاس تو درانے والا آیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ تو ہم کیا کریں گے وقف کریں گے اور یہاں پہ ہم وقف نہیں کریں گے ٹھیک ہے جب ہم بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ورڈ جب سیملر آ رہا ہوتا ہے اور دوسری آیتوں میں بھی وہی ورڈ سیملر آ رہا ہوتا ہے تو ہم بعض اوقات ایک آیت سے دوسری آیت پہ سوچھ کر جاتے ہیں اس کے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی آیات کو پہلے اچھی طریقے سے دیکھ لیں یہ بات جان لیں کہ کہاں کہاں پہ یہ ایک سیملر ورڈز آئے ہیں دوسرا یہ کہ ہم پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر لیں کیسا ڈیفرنٹ کر لیں یعنی یہاں پہ تو ہم نے وقف کرنا ہے نا لیکن یہاں پہ کیا کریں یہاں پہ وقف نہ کریں یعنی ایس طرح سے نہ پڑھیں قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِير اب یہاں پہ ہم رک گئے اب ممکن ہے کہ آپ دوبارہ سے کیا پڑھنا شروع کر دیں قَالُوا یعنی آپ بھول دیں اس کے آگے سے ٹھیک تو ہم نے ایک کیسا پڑھنا ہے جَاءَنَا نَذِيرٌ فَقَذَّبْنَا یعنی آپ نے ملا کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بات ہو گئی ہم نے دو مرتبہ دیکھ لیا تیسری مرتبہ کیا ہو کہاں پہ آیا تھا جی یہاں پہ آیا ہے آیت نمبر سیونٹین میں اور یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ بھی ہم وقف کریں گے اب یہاں پہ کس طرح کیسا آیا ہے پوچھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قَيْفَ نَذِيرٌ کیسا تھا میرا ڈرانا ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ ڈرابا ہے یعنی وعید ہے کہ اگر تم کیا بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہارے اوپر اگر پتھر گل جائیں گے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ڈرابا دے رہے کہ تم اگر برے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا ٹھیک ہے فَسَتْعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ اچھا یہ تیسری مرتبہ ہو گیا اب ہم فورت دیکھتے ہیں کہ فورت کہاں پہ ہے فورت جو ہے آیت نمبر ٹوئنٹی سکس میں ہے اور یہاں پہ کیسے آیا ہے یہاں پہ نَذِيرٌ مُبِين کی شکل میں آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ إِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِين یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک علم سارا کس کے پاس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِين اور بے شک میں تو درانے والا ہوں کھلن کھلا یہ واضح طور پر میں درانے والا ہوں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کیا کہیں کہ میں کیا ہوں صرف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف درانے والے ہیں کن کو درانے والے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات نہیں ماننے والے یعنی نافر مان لوگوں کو کافروں کو کسی سے ڈرارہے جہنم سے ڈرارہے تو یہاں پہ کیا ہے نظیر مبین تو یہ چار جگہ ہمارے پاس اس صورت میں نظیر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو آج کریے اتنا ہی کافی ہے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم